مغیرہ بن شبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں لوگوں کی جماعت سے پیچھے رہ گئے پھر انہوں نے اسی واقعہ کا ذکر کیا مغیرہ کہتے ہیں جب ہم لوگوں کے پاس آئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہیں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز جاری رکھنے کا اشارہ کیا مغیرہ کہتے ہیں تو میں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ایک رکت پڑی اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر وہ رکت ادا کی جو رہ گئی تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھا